السلام علیکم ناظرین پاکستانی کرکٹر محمد رزوان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے ابتدائی ایڈیشن میں میچز نہ ملنے کا بڑا نقصان ہوا ہے جی ناظرین تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل آٹ کی فرنچائز ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ ابتدائی پی ایس ایل ایڈیشن میں مجھے میچز نہیں ملے جس کا مجھے بڑا نقصان ہوا ہے ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان نے پی سی بی پورڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملتان سلطان نے مجھے بحیثت کپتان مکمل ادادی دی ہے تاہم ابتدائی پی ایس ایل ایڈیشن میں مجھے میچز نہیں ملے جس کا بڑا نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹ آف گیم ہے کہ کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دوں گا ملتان سلطان نے جو اعتماد کیا کوشش کروں گا اس پر پورا اتروں اور ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں تو پی ایس ایل جو ہے وہ تیرہ فروری دوزار تئیس کو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو دوسری جانب اگر ناظرین بات کریں شہداب خان کی تو انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز اسلام آباد کی کپتانی لی ہے شہداب خان جو ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان ہے اور انہوں نے ایونٹ میں ساتھیوں سے چھکے چھوکے کھائے تو پورا سال باتیں سننا پڑے گی اس طرح کی کچھ جو الفاظ ہیں وہ پی سی بی کے پورڈکاسٹ میں کہیں ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہداب خان نے پی سی بی پورڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوشش کروں گا اس پی ایس ایل میں انجری کا شکار نہ ہوں گزشتہ سال انجری کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہوا قومی کرکٹر کا کہنا ہے کہ پہلے پی ایس ایل کے بعد مجھے اعتماد ملا پہلے صرف بولنگ کرتا تھا لیکن پھر میں نے خود پر اعتماد کیا اور جب مجھے کپتان بنایا گیا تو میں نے کپتانی کا فائدہ اٹھایا اور اوپر جا کر بیٹنگ کی انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس ایل سکل گیم ہوتا ہے اس میں پاکستانی ٹیم کے کھلاری ایک دوسرے کی خوبی اور خامی کو جانتے ہیں جبکہ پاکستان سپر لیک کی بولنگ کا سٹینڈرڈ دنیا میں مقبول ہے شاداب کا مزید کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں اپنے ٹیم میں میٹ سے مار کھائی تو پورا سال سننی پڑتی ہے بیٹنگ میں میں بابر اور فخر سے بچنا پڑتا ہے اگر انہوں نے چھکے چھوکے لگائے تو خوب ریکارڈ لگے گا اور باتیں بھی سننا پڑے گی بولنگ میں حارس روز سے بچنا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آؤٹ کر دیا تو بڑی باتیں سننا پڑیں گی واضح رہا ہے کہ ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جو پی ایس ایل ہے پاکستان میں وہ تیرہ فروری دو ہزار تیس کو شروع ہونے جا رہا ہے اور ملتان میں ہی اس کی اپننگ ہوگی تو وہاں پر بھی اس کی اپننگ سرمنی ہوگی اگر آپ کو بتاتے چلیں اپننگ سرمنی کے حوالے سے تو ساری ٹکٹس جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں اور اب جو ہے بس شائع کینے کرکٹ کو انتظار ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں شکریہ